ایسی چیزیں بعض اوقات ٹی وی چینلز دے رہے ہوتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کو ان کے اتنا لور لیول پہ آکے اس طرح کی چیزیں پریزنٹ کرنی چاہیے لہٰذا یو آر دی لیڈر آپ نے ڈائریکشن دینی ہے یہ تیسرا پوائنٹ ہے پنجاب یونیورسٹی ڈائریکشن دے کہ یہ ٹی وی چینلز کیونکہ اگر پنجاب یونیورسٹی کا میس کمیونکیشن ہو یا ایکنامکس کا ڈپارمنٹ ہو یا کوئی اور ڈپارمنٹ اگر یہاں پہ اپنا پوائنٹ آف یو پلاس ڈائریکشن دے رہا ہے قوم کو جو کہ اس وقت ریکوائرڈ ہے ڈاکس اب ٹھیک کہتے ہیں ایک نیوز پیپر کا ہمارا اپنا ہی بچہ برپردار جو ابھی فارغ ہوا ہے وہ جس وقت ریپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس کا قصور نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایک تو نمبر ون ہم نے پراپر ٹریننگ نہیں دی اس کا نالج لیول آفٹر فیو یئرز وہ ڈیولپ ہوگا لیکن کیونکہ وہ فیلڈ میں پہنچ چکا ہے اس نے ریپورٹ کرنا ہے تو اس طریقے سے اپنے آپ اپنے ریپورٹنگ کرتا ہے میرا خیال ہے کہ جس وقت پنجاب نیوزٹی کا چینل آپ ایکسپیرنس لوگوں کو یہاں پہ بھیجیں گے میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس شبیر سرور یا خورم جس وقت کوئی چیز بھیجتے ہیں کیونکہ ان کا ایکسپیرنس یہ ہے پروفیشنل ایکسپیرنس ہے تو مجھے ضرورت نہیں پڑتی میں ان چیزوں کو کریکٹ کروں تو ایمیجیٹلی میں ان کو کہتا ہوں کہ یا ٹھیک ہے اس کو آگے بھیجیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پروفیشنلزم ہے اس کی ریفلیکشن جو ہے آنی چاہیے میں آخر میں پروفیسر مہدی حسن صاحب کیونکہ ہمارے سینئر میرے کلیگ رہے انہوں نے بڑی اچھی ہمارے لئے باتیں کی تو کچھ چیزیں نئی کیونکہ پروفیسر صاحب کو ریٹائر ہوئے بھی میرے خلال میں آٹھ دس سال سے شاید زیادہ ٹائم ہو گیا ہو ہم نے کہ پنجاب انیورسٹی میں اپنے تینیور کی بات کرتا ہوں میں اپنے دیموکریسی پنجاب انیورسٹی میں بائیس سال کے بعد میں نے آپ کے علم میں ہوگا امپلائیز یونین کو ریسٹور کیا بائیس سال کے بعد ہم نے الیکشنز کرتا اور اسی طریقے سے ایڈمیسٹریٹیو سٹاف یونین کے الیکشنز ہم نے بائیس سال کے بعد کروایا لیبریرینز کے الیکشنز کروایا لیکن جس وقت یہ کیونکہ ایک نیشنل پالیسی ہے کسی بھی حوالے سے جو بھی گورنمنٹ کی نیشنل پالیسی ہوگی پنجاب انیورسٹی اس کو جس وقت سٹوڈنس یونین کے حوالے سے بات کی گئی تو میں نے اپنے سٹاف کو فوری طور پر کہا کہ اگر ہمیں ایک ہفتے کا نوٹس دیا جاتا ہے کمپلیٹ کر لے تو میرا خیال میں ہماری ٹیم اس حوالے سے بلکل کیا رہا ہے سیکنڈی اس وقت نیشنل پالیسی میرا خیال ہے یہ فگر مجھے اگر آپ میں سے کسی کو اندازہ ہو میرے خیال میں یہ کہا گیا ہے نیشنل لیول پہ کہ فی میل کی یا وومنز کی ریپریزنٹیشن وہ ٹوینٹی پرسنٹ تک منیم ہونی چاہیے لیکن پنجاب انیورسٹی میں بیکاز وی بلیو آن کمپیٹنسی میرے ٹرانسپرنسی اس وقت فارٹی ٹو پرسنٹ جو ہے وومن یا فی میل جو ہیں پنجاب انیورسٹی کے فیکلٹی میں کام کرتی اب میڈم امرین بیٹھی ہیں میڈم امرین کی جو سوشل سائنسز کی فیکلٹی ہے انکلوڈنگ ہر شی اس دی دین اف دی فیکلٹی پولیٹیکل سائنس کی جو چیئر پرسن ہے اگین شی اس فی میل مومن ہے جینڈر سٹڈیز فی میل سوشیالوجی فی میل آئی سی ایس فی میل ابھی ڈاکٹر آمرا بیٹھی ہیں شی اس گوئنگ تو بی نیکسٹ دین اف آرٹس انشاءاللہ تو آپ دیکھیں کہ میں نے یہ آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ ہم اٹ لیسٹ میری جو منیجمنٹ ہے ایڈمیسٹیشن وہ اس چیز کے اوپر بیلیو کرتی ہے کہ کون ڈیلیور کر سکتا ہے تو اس کے اس مادل کے ساتھ میکنیزم کے ساتھ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہماری جو ڈی پی سی سی کی چیئر پرسن ہے کوئی میل بھی ہو شبیر سرور بھی ہو سکتے تھے ڈاکٹر ممتاز بھی ہو سکتے تھے لیکن ہم نے میڈم سابری کو بنایا ہے آپ ایکسٹرنل لنکیج میں دیکھیں جس میں میل کی انٹریکشن بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم نے ڈاکٹر سو بیا کو بنایا ہے اسی طریقے سے ڈیریکٹر اس میں علم نائی میں جس میں علم نائی کے ساتھ انٹریکشن ہے ڈاکٹر فوزیہ حادی کو بنایا ہے اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے ایسا کیا ایٹرسٹ دیم اور انہوں نے پرفارم کیا ہے اور جو پرفارمنس اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی میل بھی رہے ہیں لیکن ان کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ آوٹسٹیننگ رہی ہے اور ہمارا ایک ہی ابجیکٹیو ہے کہ رائٹ مین فر دا رائٹ جار اور اس وقت جو گیم ہے وہ سروائیول آف دا فی ٹیسٹ ہے آپ اگر کسی کو ایسے اٹھا کے لگا دیں گے ہو سکتا وہ پرفارمی نہ کر سکے میں نے اسسسٹن ریجسٹار کے انٹرویوز کیے مور دن فیفٹی پرسنٹ ان اوپن کمپیٹیشن بیسز جس میں ہم نے اوپن میرٹ کے اوپر مور دن فیفٹی پرسنٹ اسسسٹن ریجسٹار جو ہے وہ فی میل سیلیکٹ یہ ہے ہمارا کے ایکول اپرچونٹی اور جو اس میں آ سکتا ہے میرٹ کے اوپر یس وی شل پروائیڈ دا اپرچونٹی اس کے علاوہ مرکر میں ایک اور اہم چیز جو شاید اس وقت ضرورت بھی ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی کی میں ادھر جتنا بھی کہتا رہوں کہ میں ٹرانسپیرنٹ ہوں کیا میرا ریکرڈ یہ شو کرتا ہے کہ وی آر ٹرانسپیرنٹ وی آر آنسٹ اگر یہ چیز ہے پھر تو ٹھیک ہے میں نے اسمبلی میں تھا سینٹ کی کسی ڈیٹنگ میں تو سینٹ کے جو کنوینر تھے ایک کمیٹی کے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ریکرڈ چاہیے اور یہ مجھے یہ گرین بک یا بلو بک جو ہے مجھے اتھرائیس کرتی ہے کہ آپ مجھے یہ ریکرڈ دیں گے میں نے کہا سر آپ نے بڑی کمال کی بات کر دی you are the senator you are the chairman of one of the committee and you are saying to me like this آپ کسی پیئن کو بھیتے آپ پوچھتے نہیں آپ ان کو کہتے نہیں میں میں پبلک سرونٹ ہو میں اس پیئن کو بھی دیتا آپ تو چیرمین ہیں میں تو لازمی دوں گا لہٰذا یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے یہ آپ کو جو ٹرانسپیرنسی ہے میرے پاس اپنا یہاں پنجاب یونیسٹی کا ایک گریڈ میرے خیال میں سکس یا سیون کا ملازم ہے تو اس نے مجھے بھیجا کہ آپ کے سیلیکشن کمیٹی نے یہ کوئی تین چار ہفتے پہلے کی بار آپ نے سیلیکٹ کیا ہے کسی انڈیویجن مجھے اس کا ریکارڈ چاہیے آپ دیکھیں کہ میرا پانچ شے گریڈ کا جونیر آف وہ ہے برک ایمپلائی ہے اس نے مجھے کہا یہ چاہیے میں نے ریجسٹار یا باقی میرا کوئی کوئی آفیسر تھا اس نے کہا دیکھیں ہم نے اسے سمجھا تو دیا ہے آئی ہوپ کہ وہ سمجھ گیا ہے ٹھیک ہم نے میرٹ کے اوپر سیلیکشن کیا ہے انہوں نے مجھے ایگری کرایا لیکن چار پانچ دن کے بعد اس لڑکے نے مجھے پھر دوبارہ لیٹ لکھا کہ داک صاحب انہوں نے مجھے وہ ڈاکومنٹس نہیں لیے تو میں نے اس کے اوپر آرڈر کیے کہ یہ جو ڈاکومنٹس کہہ رہا ہے اس کی کاپی اس کو پروائیڈ کر ہمارے ذہن میں کبھی بھی یہ نہیں آیا کہ نہیں یار یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے میری اکاؤنٹی بیلٹی میرا ورکر نہیں میں سمجھتا ہوں میرے دماغ کے اندر کوئی فطور نہیں ہے کہ میں اس پریئن کے آگے بھی اور جونئر کلرک کے آگے بھی میں اکاؤنٹی بل ہوں اور لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا اس کے بغیر آرگنیزیشنز ہوں انسٹیچوشنز ہوں یہ نہیں چل سکتے آج کی ڈیٹ میں we need to be transparent we need to be unmerit honesty ہونی چاہیے اور لاکی implementation ہو اور میرا خیال ہے کہ ڈاک صاحب بڑے خوش ہوں گے کیونکہ i know کہ he has been struggling ہم نے اکٹھے کام کیا ہے associations میں رہے اور ہماری یہ خواہش رہتی تھی اس وقت آپ دیکھیں کہ پنجاب university کے پاس 130 professor ہوئے ہیں because of this good governance اور کبھی بھی یہ figure 75, 72, 75 سے اب نہیں گیا آج 131 ہے and i do hope کہ by the end of this year یہ figure 200 کو touch کرنا چاہیے ہمارے professors کی اور اسی طریقے سے associate professor آج 110 سے above یہ کبھی 43 سے above نہیں گیا تھے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ میں ان کو promote کر دوں نہیں جو deserve کرتا ہے جو contribute کرتا ہے qualification ہے competency ہے of course اس لیول پہ associate اور professor کی جو evaluation ہے وہ باہر سے foreign three professors کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے yes اس کے ساتھ جہاں پہ evaluation باہر سے ہے کسی کو victimize نہیں ہونا چاہیے اس کو اس کا right ملنا چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے and we have been successful آخر میں once again میڈم صاحب امبرین آپ کو کیونکہ آپ کی faculty میں یہ فعال کرتا ہے نوشینہ آپ کو بہت مبارک میڈم سیم آپ آپ کو خرم میرے خیر میں ساری آپ کی team many many congratulations اور ڈاکٹ صاحب کو مہدی حسن صاحب کو اس لیے کیونکہ ہمارے بڑے ہیں انہوں نے اس institution میں کنٹریبیوٹ کیا ہے یقینی طور پر یہ آج خوش ہوں گے کہ things are going forward اس کو ہم نے faculty بنایا اور اس کے علاوہ باقی جو resources ہوں گے انشاءاللہ میں کمیٹی آپ پروائیڈ مینی تینکس میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے کچھ اور دوست بھی بیٹھ ہیں وقار ہیں باقی میڈم صاحبہ بھی آئی ہوئی ہے تو بہت شکریہ آپ سب بچوں کا بھی faculty members کا بیگار بلک کی ہوا موسیقی